رنگ محل کی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح ماہ پارہ اور رائت کی شادی ہوتی ہے اور سہیل جو ہے وہ ڈراما کریئٹ کرتا ہے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں رائت جب ماہ پارہ کو سارا کے گھر دیکھتا ہے تو وہ اچانک حیران رہ جاتا ہے کہ ماہ پارہ تو زندہ ہے حاضرہ بابی نے جھوٹ کیوں بولا کہ ماہ پارہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے پھر وہ اس کی جانت پرتال کرنے کے لیے سارا سے بات کرتا ہے سارا سے پوچھتا ہے یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے کب سے تمہارے گھر پہ ہے تو سارا بتاتی ہے یہ امی کی آفیس میں جوب کرتی ہے اور یہ ہمارے گھر پہ رہتی ہے اس کی دادی بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے حاضرہ دادی کو دھمکی دیتی ہے کہ ماہ پارہ کو لے کے سارا کے گھر سے چلی جائے ورنہ وہ ان کے بارے میں سارا کچھ میڈم کو بتا دے گی تو دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتی ہے تو سارا سارا کچھ جو ہے وہ برائید کو بتا دیتی ہے دادی رائید سے کہتی ہے کہ تم ابھی کے ابھی ماہ پارہ سے شادی کر لو اور اسے اپنے گھر لے جاؤ اور اسے اپنے حفظ و مان میں رکھو اور رائید دادی کی بات مان لیتا ہے جب رائید اور ماہ پارہ کی مہنڈی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ سوہیل جو ہے وہ ڈراما کرتا ہے وہ ڈراما کرتا ہے بے ہوش ہونے کا تاکہ شادی جو ہے وہ ان کے کینسل ہو جائے تاکہ شادی کے بعد ماہ پارہ جو ہے وہ رائید کو کچھ بھی نہ بتا سکے اس لئے وہ وہاں پہ ایک ڈراما کریٹ کرتا ہے ان کی مہنڈی جو ہے وہیں پہ وہ کینسل کروا دیتا ہے بارات والے دن جب سوہیل ماہ پارہ کو پولر سے لینے جاتا ہے تو وہ ہی پہ اسے کیڈنیپ کر لیتا ہے جب وہ اسے کیڈنیپ کرتا ہے تو رائید کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے اور دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے لڑائی ہونے کے طرح رائید کو کافی چوٹ لگتی ہے اور ماہ پارہ کو بھی گولی لگتی ہے گولی لگنے کے بعد اس کو ہسپیٹل ایڈمیٹ کروا دیا جاتا ہے اور لاس پر سوہیل جو ہے وہ ہاجرہ کو ڈائیوارس دے دیتا ہے اسے ڈائیوارس دینے کے بعد خود جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے اور پھر ہاجرہ جو ہے اپنے گھر چلی جاتی ہے ماہ پارہ اور رائید کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ ہسے خوشی اپنے زندگی گزارنے لگتے ہیں